اندورم ریال اسٹیٹ سیلز ڈائریکٹر دیوانچو مشرا کی ہتیا کے آروپ میں گرفتار زویا اور اس کے دو نساتھیوں سے پوچھتاچ میں کئی اہم کھلا سے ہوئے ہیں حالانکہ ایس پی جانچ کا ویشہ ہونے کے چلتے میڈیا کو زیادہ کچھ تو نہیں بتا پائے لیکن شہروازیوں سے ایک اپیل ضرور کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ رات کے سمیے کسی بھی لڑکی کو لفٹ دینے سے ساودھان رہے دیکھیں اس میں آج جو وہ آروپی تھے آروپیوں کو آج آج تکی لوگ پولیس ریمانڈ میں تھے اور ان کو جو ہے جیل بھیجا جا آج ان کو جوڈیسل ریمانڈ میں بھیجا جا رہا ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو کی پوچھتاچ میں پتا چلی ہیں پولیس کو اور کئی چیزیں ہیں جس کو ہم یہاں پر ڈسکلوج نہیں کر سکتے وہ بیوچنا سے جڑے ہوئے پہلو ہیں لیکن جو ویور ہیں ان کو جرور ہم ان سے انروت کرنا چاہیں گے اس بات کو لے کر گئے کہ یدی آپ راستے میں کوئی لڑکی آپ کو لیفٹ دیتی ہے اس میں روکتی ہے اور کچھ گلت چیزوں کے لیے آفر کرتی ہے تو سترک رہنے کی آسکتا رہتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے کچھ بدماش ٹائپ کی لوگ ہوں جو کی لگے ہوئے ہوں اور کسی طرح کی بارداد کو دینے کے فیراغ میں ہوں پولیس اپنی طرف سے جو بیسٹ کوشس ہے جو گست ہے جو سترکتہ برتنی چاہیے پولیس کرتی ہے اور آنگے بھی پولیس کرتی رہے گی لیکن ناغریکوں کی طرف سے بھی ایک جو سعودھانی ہے وہ رکھی جانی اس میں جروری رہتی ہے کہ کبھی بھی یدی کوئی آئے تو اس طرح کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لالچ دے کر کے اور اس طرح کی چیزیں آفر کوئی لڑکی ہے یا کہ اس طرح کی چیزیں کرتی ہے تو اس میں سعودھانی رکھنے کی ضرورت ہے دیکھیں کئی چیزیں ہیں اس طرح کی جیسے ابھی ہم لوگوں نے ایک دن ابھی سنیوار کو رات کو گیارہ سے دو بجے تک ہم لوگوں نے چیکنگ لگائی تھی تو اس میں بھی ایک کیس ہم لوگوں کے سامنے آیا کہ ایک جو ہے لڑکی نے لفٹ مانگا نسے کی حالت میں تھی وہ اور ایک وہ جو ہے ہنگامہ کر رہی ہے اور آدمی گاڑی چلا رہا ہے جب اسے روکا گیا پوچھا گیا اس سے کہ یہ لڑکی کون ہے تو کہتا ہے مجھے نہیں پتا کون ہے اور یہ تو وہاں پہ ایسے کر رہی تھی تو میں اس کو لے لیا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کچھ ایک وارداد کے فراغ میں رہے ہوں اور پولیس کی چیکنگ دیکھ کر وہ ریٹرن ہو گئے اور اس طرح کی چیزیں ہوں تو یہ بہت جروری ہے کہ یعنی کوئی انجان بیکتی ہے کوئی لڑکی ہے اور وہ کوئی پریسانی میں نہیں دیکھ رہی ہے یعنی کی ایسا ہے تو ایک بار سوچ بیچار کرنے کیا ہو سکتا رہتی ہے کہ آپ اس کی مدد کریں بہت اچھی بات ہے مدد کرنی چاہیے پر وہ ایسا نہ ہو کہ وہ مدد آپ کے لئے مصیبت کا سبب بن جائے